بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جرمانوں کی مکمل ڈیٹیل جو ہے آپ لوگ سا شیئر کروں گا کس گلتی بے کون سا جرمانہ ہے اور کون سی گلتی آپ نے نہیں کہہ نہیں جس سے آپ بچتے ہوئے اپنے فنانچلی لاس ہونے سے بچا سکتے ہیں اور اپنے ذہنی پریشانی سے بچ سکتے ہیں سب سے اس کے بعد جو اہم نوکری ہیں اس کے بعد بارے میں بات کریں گے کچھ نوکریوں کی بات کی گئی ہے اس کا لنک بھی ویسے میں نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا انگلینڈ کا نیا متنازہ بل جو کہ امیگرانٹس پہ ایک تلوار کی طرح لٹکے گا وہ اصل میں بل کیا ہے وہ قانون کیا ہے جو پاس ہو چکا ہے اس پہ بات کریں گے سپین پورتگال کے ساتھ پاکستان کا ڈبل نشنالٹی کا معاہدہ کہاں تک پہنچا کتنی امید ہے کیا دو ہزار بائیس میں یہ معاہدہ ہو پائے گا اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تو سپین کے نئی جرمانے جو کہ انہوں نے اناؤنس کی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اس وقت جو سب سے بڑا جرمانہ سامنے آیا وہ ہے ڈیش بورٹ کیم کا اگر آپ ڈیش بورٹ پہ کیم لگاتے ہیں کیمرہ لگاتے ہیں اور آگے آپ روڈ کو جو ہے وہ کیپچر کرتے ہیں اور اس کو اس سے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پروف کے طور بھی آپ پرزنٹ کر سکیں گے یہاں تک تو ٹھیک ہے گلیسیا میں ایک موٹر سیکل سوار نے جو کیا غلطی کی کہ اس نے اپنے ڈیش بورٹ کا جو کیم تھا اس کی ریکارڈنگ کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیا اس میں کچھ ایکسیڈنٹس کے مناظر تھے کچھ دوسرے تھے اس کے بعد وہ جو ویڈیو تھی وہ وائرل ہوئی وائرل ہونے کے بعد ڈی جی ٹی نے ایک ہزار یورو جو ہے وہ جرمانہ کیا ہے اس شخص کو جس نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی تھی اس وجہ سے ایسی کوئی غلطی نہیں کرنی جس سے آپ کو بھی جرمانہ ہو ڈیش بورٹ کے کیم کو صرف وصرف آپ اپنی سیفٹی کے لیے کوئی مسلم سیل کی جاج پردال کے لیے انکویری کے لیے اس کو مددگار کے طور پر ریکارڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کا ری یوز نہیں کر سکتے کسی بھی سوشل میڈیا پہ کسی بھی جگہ پہ بھی اس وجہ سے اس چیز کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سردیاں آ رہی ہیں اس کے بارے میں ایک نیا قانون پاس کیا گیا ہے کہ ہیوی کلوتھ اگر آپ نے پہنے ہیں جو آپ کی ڈرائیونگ میں آپ کے لیے پرولم کر رہے ہیں تو آپ کو اسی یورو تک جرمانہ ہو سکتا ہے اگر آپ فوراں پی کر دیں گے تو چالیس یورو آپ کو جرمانہ کیا جائے گا ساحل پر پارکنگ نہیں کرنی اگر آپ ساحل پر پارکنگ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اور آپ کی گاڑی وہاں پر کرتے ہیں ساحل کے گرد و نواہ میں تو آپ کو پانچ ہزار سے چھ ہزار یورو تک جرمانہ ہو سکتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا ہیوی جرمانہ ہے اس کے بعد شرٹ کے بغیر اگر آپ یہ میں بات کرنا ہوں جب سمر سیزن آئے گا کیونکہ یہ دوزار بائیس کے مکمل قانون کی بات ہو رہی ہے تو اس میں سمر سیزن بھی آتا ہے شرٹ کے بغیر اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو دو سو یورو اگر جوتے کے بغیر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں ہارن ہارن کے بارے میں اسی جورو جرمانہ تیہ کیا گیا ہے جس میں ہسپتال سکول اور خاص اور پر صبح کے وقت اگر کوئی ہارن بجاتا ہے بغیر کسی مقصد کی اور بہت بڑے کوئی پرالیم نہ ہو اس کے بغیر اگر بجاتا ہے تو اس کو اسی جورو جرمانہ جو ہے وہ پولیس کر سکتی ہے اس کے بعد گاڑی میں میوزک اگر آپ تیز آواز میں چلاتے ہیں جو کہ آپ کی گاڑی سے باہر جاتا ہے لوگوں کو ڈسٹراب کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اسی جورو تیہ کیے گیا ہے یعنی کہ ڈسٹرابنس پہ جتنی قانون ہے تقریباً وہ تمام کے تمام اسی جورو ان کی جو ہے وہ جرمانے تیہ کیے گئے ہیں اب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس گاڑی ہے روڈز پہ جاتے آتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ نے خیار رکھنا ہے کیونکہ آر ایڈی جو لاس ویڈیوز میں نے بنائی تھی موبیل کے بارے میں کہ آپ نے ایون جوزڈ نہیں بھی کر رہے آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے نزدیک رکھا ہوا ہے ہاتھ میں خدانہ خاصتہ پکڑا ہے تو آپ کو دو سے تین سو یورو جرمانہ اور دو سے تین پوائنٹ آپ کے کٹے جا سکتے ہیں یہ پولیس آفیسر بھی ڈپنڈ کرتا ہے اس وقت آپ کو کون ڈیل کر رہے ہیں اس وجہ سے ان غلطیوں سے بچیں تاکہ آپ کو پرالیم کا سامنا نہ ہو اہم نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیوز شیئر کی تھی لیڈل کے بارے میں لیڈل ایک جرمن کمپنی ہے جو کہ بہت زیادہ فعال ہے خاص اور پہ یورپی یونین کے تمام ممالک میں شہنجن کی بات کروں گا تو یہاں پہ سپین میں بھی بہت زیادہ لیڈلز ہے آپ کو معلوم ہوگا ایک اچھی مارکیٹ ہے وہ عموماً جو ہے وہ ورکرز کو جو ہے وہ اعلان کرتے رہتے ہیں ابھی انہوں نے کرسمنس سیزن میں نوی داد بے پرمننٹ طور پر لوگ کو رکھنے کے لیے اعلان کیا ہے جو کہ پہلی مرتبوں کے ایسی سپین کی کمپنی بن گیا ہے جس نے کہا ہے کہ ہم پنتالی سال سے اوپر والے لوگوں کو بھی رکھیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بھرتی نہیں کریں گے اور انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے جس کی ابتدائی تنخواہ جو ہے وہ تیرہ سو یورو رکھی گئی ہے اور باقی بونسز وغیرہ اور چھٹییاں بھی اس میں شامل ہیں بلا شبہ یہ ایک اچھا اقدام ہے جو کہ دوسری کمپنیوں کو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ لیڈل ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ میکسیم میکسیم چھ مہینے بعد آپ کو پرمننٹ کر دیتی ہے اور اس کے بعد آپ وہاں پہ سے آپ کو وہ نہیں نکال سکتے اس وجہ سے اگر لیڈل میں آپ کو موقع ملتا ہے جاب ملنے کا تو لازمی طور پر ٹرائی کرنے اور لیڈل میں لازمی طور پر انٹر ہوں اس کی کافی جاب انہوں نے انانس کی ہیں اس کا جو نیوز لنک ہے وہ میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر لیجئے گا اس کا تمام طریقہ کار کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اگر آپ کے نصدیق ترین کوئی لیڈر ہے تو وہاں جا کے بھی آپ تمام انفرمیشن لے سکتے ہیں ان کی آن لائن ویب سائیڈ وہاں پہ بھی جا کے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پہ ایک خاص کارنر ہوتا ہے جو کہ امپلیمنٹ کے لیے ہوتا ہے وہ وہاں پہ امپلائی جو ہیں وہ ہائر کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنا سی وی سبمیٹ کروا سکتے ہیں تمام ڈیٹیل سائیڈ دے سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو وہ ہائر کر لیں گے تو یہ ایک اہم خبر ہے تیرہ سو یورو اس کی بروتوں جو ہے وہ تنخواہ ہوگی اس کے بعد چودہ جو ہے وہ تنخواہیں ملیں گی سال کو آپ کو اس کے بعد ایک مہینہ جو ہے وہ باقی سونس ملے گا اس کے ساتھ باقی بونسز وغیرہ باقی لوازمات جو ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گی اب بات کر دیں انگلینڈ کا ایک نیا متنازہ بل اور ایمیگرینٹس انگلینڈ میں کافی زیادہ مسلم سہال ایمیگرینٹس کو لے کے چل رہے ہیں اور خاص اور پہ یہ جو حکومت ہے بورو جونسن کی اور جس کی ہوم سیکٹری پریٹی پٹیل ہے جو انڈین نزاد ہے ان کی حکومت نے ایمیگرینٹس کے لیے بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا اور آنے والے وقت میں جس طرح کی یہ بل اور قانون پاس کروا رہے ہیں آنے والے وقت میں مزید پرولمز ہوں گی ابھی ری سینٹلی ایک دن پہلے ایک سو ایمیگرینٹس کو انہوں نے ڈیپورٹ کیا یہ وہ ایمیگرینٹس تھی جو تن تن تنہا چھوٹی عمر میں ٹھارہ سال سے کام عمر میں آئے تھے انگلینڈ اور یہیں پہ بڑے ہوئے تھے ان کی اب عمریں جو تھی وہ تیس سے پینتی سال کے درمیان تھی اور ان ہنڈرڈ کو اب ڈیپورٹ کیا گیا ہے جو کہ افغانستان میں اور ایراغ میں ڈیپورٹ کیا گیا ہے اور ان کو جو ہے پرماننٹ ریزیڈنسی ہولڈر تھے یہ انگلینڈ کے لیکن اس کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے اصل میں ایسا کیوں کیا گیا ہے کیونکہ انگلینڈ کا اب نیا بل بارڈر اینڈ نشنلٹی بل پاس کیا گیا ہے جو کہ آخری مراحل میں ہے جو کہ پریٹی پٹیل نے بنوایا تھا اور اس بل میں بہت زیادہ شکیں ایسی ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ایمیگرانٹس کے لیے فار اگزیمبر اگر ایمیگرانٹس کے پاس ایون نشنلٹی بھی ہوگی اور وہ کوئی بھی چھوٹے سی جرم میں بھی پکڑا جاتا ہے تو اس کو ڈیپورٹ کیا جا سکے گیا یہ ایک بہت خطرناک قانون ہے اور بہت خطرناک خبر ہے جس کو ایمیگرانٹس آنے والے وقت میں بھوکت سکتے ہیں یہی وجہ کہ لیبر پارٹی اور وہاں پہ جو ایمیگرانٹس نجات ایمپیز ہیں پارلیمنٹ میں انہوں نے کافی آواز بلند کی ہے جس میں خاص طور پہ ازاد کمیر اور پاکستانی ایمپیز ہیں انہوں نے کافی زیادہ وہاں پہ کریٹیسزم کیا ہے اس حکومت کی پالیسز پہ اور نئے قوانین پہ اب آنے والے وقت میں اس قانون کی مد میں کافی زیادہ ایمیگرانٹس پہ بوجھ بڑھ سکتا ہے اور ان کو بہت بڑی طرح دیپورٹیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ یاد رہے کہ انگلینڈ نے آر ایڈی انڈیا اور پاکستان کی ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے ڈیپورٹ کرنے کا ان لوگوں کو جن کو لیگل رائٹ نہیں ہے انگلینڈ میں رہنے کے اب آنے والے وقت میں کرونا کے بعد یہاں کرونا کے دوران ڈیپورٹیشن شروع ہو سکتی ہے سپین پورتگال ڈبل نیشنالٹی کے بارے میں کافی دوستوں کی طرف سے کمنٹس آتے ہیں کہ کہاں تک پہنچا کیا ملے گی کیا نہیں ہوگا دوہزار بائیس کیا سا رہے گا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں دوہزار بائیس میں انشاءاللہ بہت زیادہ امید ہے کہ یہی قانون پاس ہو جائے گا اور جو سپین میں رہنے والے ہیں اور پورتگال میں رہنے والے ہیں وہ ڈبل نیشنالٹی انجوائی کر سکیں گے یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کمیونٹی ہے ان کی کافی زیادہ کاوش ہے اور کافی زیادہ کوشش ہے کیونکہ اگر کمیونٹی مل کی کوشش کرتی ہے تو حکومت تک پیغام جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کافی بہتر نجائے نتائج جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں یہی وجہ ہے اس آپشن پہ بھی کافی زیادہ تغدو کی گئی کوشش کی گئی اس کے بعد اب حکومت کی طرف سے کافی پازٹیو آ رہا ہے سپین کے ساتھ ستر سالہ ابھی انہوں نے لاس ٹائم سیلیبریشن کیا ہے جس میں سپین کے فارم منیسٹر میں بھی خصوصی ٹیلی لنک کے ذریعے خطاب کیا تھا سلام آباد میں اور پاکستانی فارم جو منیسٹر ہیں شاہ محمود قریشی انہوں نے بھی خطاب کیا تھا اور آپ انہوں نے ریلیشنشپ کو مزید مضبوط کرنے کی وہاں بھی کافی زیادہ باتیں کی گئی تھے اور اس میں ایک یہ ڈبل نیشنالٹی کا پراسس بھی تھا تو آنے والے وقت میں دوزار بائیس میں جیسے دوز پوچھ رہے ہیں کہ کیا متوقع ہے تو بہت زیادہ نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہے کہ انشاءاللہ تعالی سپین اور پورتگال کا ڈبل نیشنالٹی کا قانون جو ہے وہ پاس ہو جائے گا ملے گی نیکش ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ